بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے فورس آف گریوٹیشن فورس آف گریوٹیشن بیسیکلی ایک قدرتی طور پر پائی جانے والی قوت ہے جو کہ دنیا کے تمام اجسام میں پائی جاتی ہے اور جتنی بھی فیزیکل بوڈیز ہیں دنیا میں وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ای لرننگ سائنس ٹی وی ایک ایڈیوکیشنل چینل ہے جس کا مقصد میتھمیٹکس اور سائنس کی جو مضامین ہیں ان کو ہمارے طلبات تک ویڈیوز کی فارم میں آسان صورت میں مہیا کرنا ہے آپ تمام حضرات سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو ہمارے طلبات تک جو بھی آپ کے سوشل سرکل کے اندر موجود ہیں ان تک پہنچنے میں مدد کریں اور ای لرننگ سائنس ٹی وی کو سبسکرائب کرلیں اور اس کے ساتھ دیا گیا بیل آئیکن کو ضرور پیس کرلیں تو جیسے آپ نے سنا ہوگا سر آزک نیوٹن کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے لان میں بیٹھے ہوئی تھے اور ایک سیب کے درخت سے سیب نیچے گرا تو انہوں نے سوچا کہ یہ نیچے کیوں گرا زمین نے اس کو اپنی طرف کیسے کھینچا تو بیسیکلی جو کنسپٹ ہے جو ان کے ذہن میں آئیڈیا ہے پہلے سے بھی کنسپٹ موجود ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی فیزیکل اوبجیکٹس موجود ہیں جتنی بھی مادی اجسام موجود ہیں وہ جسے اپنی طرف کھینچتے ہیں ان کے درمیان میں ایک فورس اف اٹریکشن ہوتی ہے تو یہ جو آئیڈیا تھا جو سر آزک نیوٹن کے ذہن میں آیا کیونکہ زمین نے اس سیب کو اپنی طرف کھینچا اسی لیے وہ ایپل جو تھا اٹریکٹیٹ ٹوورزی گراؤنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کو آپ اوبجیکٹ کے طور پر لیں کہ یہ زمین ہے تو ہم سپورس کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس زمین ہے گراؤنڈ ہے اور یہ اس کو پر ایک درخت لگا ہوا ہے اور یہاں سے ایک اپل جو تھا یہ اٹریکٹ ہوا زمین کی طرف تو بیسیکل کیا تھا زمین جو ہے وہ آپ کے پاس ایک فیزیکل اوبجیکٹ ہے اور اس نے اس دوسرے فیزیکل اوبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا کیونکہ اس کا میس زیادہ ہے زمین بہت بڑی ہے اس کا جو میس ہے بہت ہی بگر ہے تو ظاہر ہے اس کی فورس زیادہ تھی اس کی فورس کم ہے اپل نے بھی زمین کو اپنی طرف کھینچا لیکن اپل کا کیونکہ میس بہت کم ہے تو اپل کی جو وہ فورس آف اٹریکشن تھی وہ بہت کم ہے زمین کی فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے تو اس لیے فورس زمین کی زمین کی وہ زیادہ تھی تو اس لیے اپل جو ہے وہ پھر نیچے کی طرف فیل ڈاؤن ہو گیا اور نیچے کو گیر گیا تو فورس آف گریوٹی کا جو کنسرپیٹ is very simple کہ آپ کے پاس جتنے بھی دنیا کے اندر بوڈیز ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرتی ہیں اگر دو فر ایزمپل پہاڑ ہیں فر ایزمپل یہ دو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو اپنی طرف ایٹریکٹ کر رہے ہیں کسی جگہ کی اوپر کوئی بھی دو ایٹریکٹ پڑے ہیں جیسے آپ کے کلاس کے اندر چیر ٹیبل پڑے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف ایٹریکٹ کر رہے ہیں آپ خود ایک فیزیکل ایٹریکٹ ہیں آپ دوسری چیزوں کو اپنی طرف ایٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو فورس آف ایٹریکشن ہے جو فورس آف گریوٹی ہے جتنے آپ کی بوڈی چھوٹی ہوتی ہے تو فورس آف گریوٹی بھی بہت سمالر رو بہت ویکر ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ہمیں کھینچ رہی ہے یہ ہم کسی چیز کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں جو اب ایٹریکٹ بہت میسیو ہوگا جیسے زمین ہے تو ایٹس ای بیگ اوپجیکٹ جس کا میس جو ہے وہ ایک بہت سگنیفیکنٹ میس ہے تو اس کی فورس آف ایٹریکشن ہمیں محسوس ہوتی ہے اس لئے ہم فورس آف گریوٹی جو ہوتی ہے وہ زمین کی محسوس کر سکتے ہیں اور ہم زمین کی گریوٹی کو چھوڑ کر اس سے بہر اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے بکاز گریوٹی بکاز فورس آف گریوٹی آف دی گراؤنڈ is very powerful تو یہاں سے لکلنا ہمارے لی اتنا آسان نہیں ہے باقی جو چھوٹے اپجیکٹس ہیں جتنا جس کا میس چھوٹا ہوگا اس کی فورس آف ایٹریکشن ہے وہ بھی اتنی سمالر ہوگی اور اس لئے وہ عام طور پر ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی اس کا اثر ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن جتنے بھی اجسام جتنے بھی بوڈیز دنیا میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کو they attract each other each other towards themselves اور اسی کو کہا جاتا ہے فورس آف گریوٹی ایک کیس میں اگر آپ کے پاس زمین ہو اور دوسرا اوبجیکٹ کوئی بھی ہو تو اس کو گریوٹی کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پر دونوں جو اوبجیکٹس ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں